تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا کہ ان باتوں کو کہنا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اگر نفع ہے تو یہ نہیں کہ جس کو چاہے اس کے ذریعے سے نفع دے جس کو چاہے اس اسلحہ کے ذریعے سے حلاق کر دے جس کو چاہے تو اس مخلوق کے ذریعے سے ان کے نظام کو بر کر دے نہیں ان کے چاہنے کے ساتھ اگر اللہ کا چاہنا مل گیا تو ہو جائے گا اگر ان کے چاہنے کے ساتھ اللہ کا چاہنا نہیں ملیا تو نہیں ہوگا تو جو نفع یا نقصان نظر آ رہا ہے وہ بھی ملے گا تب وہ جب اللہ چاہے گا جب اللہ چاہے گا تو میرے محترم دوستو یہ ہر حال میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کو کہے اللہ کو سنے اللہ کی قدرت ان کو دیکھے اور اللہ کو بولے اور اسی میں فکر کرے اس میں کیا کرے اور اسی کو لے کر پھرے اسی کو لے کر اپنی جان اور اپنا مال لگا کر لوگوں کے پاس جائے یہ لوگوں کے پاس اس کلمے کو لے کر جانا یہ سب نبیوں کا اپنے محنت پیسے سب سے پہلا کام تھا سب سے پہلا کام تھا کہ لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو اس کلمے کی طرف بناو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جس نے کلمہ پڑا اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس کا بھی سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاو باقی حکامات بعد میں آئے ہیں نماز کا حکم بعد میں روزے کا حکم بعد میں لیکن جس نے کلمہ پڑا تو اس کلمے کی طرف بلانا اور اس کلمے اس آخرت کے تذکروں کو کرنا اور بیغمبر کے رسالت کی طرف بلانا یہ ہر مسلمان کا سب سے پہلا کام تھا